اتر پردیش میں ایودھیا کا شریرام جن محومی تیرس ٹرسٹ مندر کی پران پرتشتہ سماروح کے دوران ملے افہاروں کے ایگزیبیشن کے بارے میں وچار کر رہا ہے کئی افہار کافی وشال ہیں ٹرسٹ نے انہیں فیلحال رام سیوک پورم میں رکھا ہے بہت سے لوگوں نے بسال بسال سامانوں کو بنوا کے بھیجا ہے تو اس کو سرکشت رکھا گیا ہے تو یہ جو ایسی چیزیں ہیں جن کا کئی اپیوگ نہیں ہے یہ صرف پردرشت ہو سکتی ہیں دیکھنے کے لیے تو اس کو وہاں پر سرکشت رکھنے کی بھی واسطہ بنائی گئی جس سے سرکشت رہے ہیں اور لوگ دیکھیں کہ دیکھئے اتنا بڑا تالہ ہے اتنا بڑا گدہ ہے اتنا بڑا دھنوس ہے کچھ لوگوں نے ٹرسٹ سے میوزیم بنانے کا نیویدن کیا ہے یہاں سارے اپہار رکھے جا سکتے ہیں جنہیں دیکھنے میں شردھالوں کو آسانی ہوگی جو اپہار بڑے بڑے پرابت ہوئے ہیں ان کو ابھی یہاں پر رکھا گیا ہے یہ رام سیوک پورم ہے کار سیوک پورم ہے ان دونوں استھانوں پر رکھا گیا ہے آس تھائی طور پر لیکن جب بھگوان سی راملہ کی بھب مندر بن جائے گا پونڑ ہو جائے گا اس کے بعد ٹرسٹ کے جو ہمارے پدادکاری گرن ہیں یعنی ٹرسٹی گرن وہ نیڑنے لیں گے کہ ان کو کہاں پر استحابت کیا جائے لیکن ہم لوگوں کو جہاں تک معلوم ہے کہ بھگت کی بھاؤناوں کا دھیان رکھنا ہے بھگت کے بھاؤناوں کا سمبان کرنا ہے اتنی دور دور سے لوگوں نے سواہ پرینڈا سے اس کو بھیجا ہے تو اس کو رام جنم بھوم پریشر کے اندر بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن ابھی نینے لینے کا کام جو ہے ٹرسٹ کا ہے مندر کا بچہ خوچا کام دوہزار چوبیس کے ان تک پورا ہونے کی امید ہے اس کے بعد ان اپھاروں کے ایکجیبیشن کے بارے میں انتیم فیصلہ کیا جائے گا